اسلام علیکم ہلو گائز امائر ابراہیمز ورڈ اور میں بھی بڑھیا ہوں اور میرے دن کی شروعات قرآن شدیب کی تلاوت کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اس کے بعد اور اس کے بعد ایک ریسپی شیئر کروں گی جو انڈا آلو چوب کی ریسپی ہے اور وہ آج افطار میں بناؤں گے تو چلیے اب ہسپٹل چلتے ہیں اسلام علیکم ہسپٹل کی اور آٹو کو بھی دیتے ہیں آٹو بھی نہیں تو چلیے آٹو بیٹھیں تو آپ پسا ملیں گے آٹو بیٹھیں تو گائی ہمیں ہسپٹل پہ پہنچ گئے تو گائی اب ڈیوٹی ختم ہو گیا اب میں گھر کو جا رہی ہوں تو چلیے اب باہر ملتے ہیں ہسپٹل پہ پہنچ گئے تو گائی ہسپٹل پہ نکل گئے اور آج بہت خراب ہو گیا چلیے تو پھر گھر میں ملتے ہیں اور گھر میں آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے تو پھرینز اب گھر آگا اور ہمارے آپ کو ٹیوشن چھوڑنے جا رہے ہیں ٹیوشن چھوڑنے کے بعد کیا کیا کروں گی تو ہوگی سب اپس شیئر کروں گی تو ویڈیو میں بنے رہی ہے اور چلیے ریسیپی بھی ریڈی کرنا ہے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو گھر میں آپ کو ٹیوشن چھوڑ گیا ہے اس کے بعد بنی کھا رہا تھا اور اسے ٹچ کرنے سے کس طرح سے کر رہا ہے تو دیکھئے اور دیکھئے کیسے مارنے کو دور رہا تھا بنی بھی بہت بدماش ہو گیا ہے تو پھر انزب کچھن میں آگیا ہے اور یہ آلو میش کر کے رکھیں تو بوائل کر کے اس میں کچھا مرچہ کٹ دیئے دھنیا پاوڈر اور چلی پاوڈر اور آپ کا یہ بھونا ہوا پیسٹ مطلب جیرہ جیرہ اور مرچہ اور گول مرچ یہ تینوں کا بھون کر یہ بنا کے رکھے تھے پکی تو وہ بھی ڈال دی ہیں تو اسے اچھے سی ملا کے اور اسے تھوڑی تیر کے لیے رکھ دیجئے اور انڈا بوائل کر کے رکھے اس کو چھل لیں گے تو دونوں کو ایک ساتھ مطلب انڈا اور آلو دونوں کو ایک ساتھ کر کے اچھے سے لمبا لمبا پھر یہ ہوتا ہے انہیں کیا بہت رہیں اس کو لے چھل لیے اور یہ بنا دیئے بیشن کا ڈول اور یہ اس طرح سے بنانا اور یہ پیٹ پرم ہے توز ڈسکٹ آتا اس کا بیٹ پرم ہے اس پر بنا لیے اس کے بارد یہ پیاجی ہوا ہے تو پیاجی بنائیں گے جب فرائی کریں گے تو چلیے ملتے ہیں تو گاز آج ایک نیو ریسیپی مطلب سنیکس بنا رہے ہیں جو آلو انڈا چوپ دونوں کو ملا کے اور دونوں کو الگ الگ ریڈی کر کے اور ایک ساتھ ملا کے اسے بیٹ پرم کے ساتھ بیٹ پرم کے ساتھ اسے فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد اس کو دی کھائیں گے کیسا ہو لگتا ہے اور کھانے میں کتنا تیسٹ ہی ہے چلیے کشن میں موسیقی 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 قلوبا بالإسلام یا حابیبی یا شافع یا رسول اللہ تو چلیے چار بجے کا نماز بھی ہو گیا اور یہ تھوڑا بہت باقی ہے وہ سب بھی ہو جائے گا اس کے بعد افطار میں چلتے ہیں تو چلیے ہم لوگوں کے ساتھ افطار میں تو فرنس اب ہم لوگ آگئے افطار کرنے اور رزان کا ویٹ کرنے اور ہم آئیدہ بھی بیٹھی ہوئے اور سب ہم لوگ بھی بیٹھنا شروع کیے ہیں اور آئیے آپ لوگ بھی ہم لوگوں کے ساتھ افطار کیجئے اور آپ لوگ کا روزہ کیسا گزر رہا ہے پلیز کامنٹ میں بتائیے گا اور چلیے تو پھر نیکس بلوگ میں ملتے ہیں ٹائنکس فور واشنگ اللہ آپ پیس بائی بائی اور دعا میں یاد رکھ گا ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے